السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں ہوں مصبہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ویڈ کمل تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک لیٹسٹ نیوز لے کر کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ وتعاللہ حج اس بار ضرور ہوگا لیکن اس کے کوئی قانون و ضوابط ہوں گے کوئی گائیڈ لائنز ہوں گے تو میں آپ کو وہ قانون و ضوابط اور گائیڈ لائنز سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں لیکن ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک میرے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور بروقت پونچ سکیں تو دوستو ابھی ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ اکتیس مئی سے سعودی حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے اور حالات زندگی معمولات پر آ رہے ہیں اکیس جون تک کچھ رسٹرکشنز رہیں گی لیکن اکتیس مئی سے کچھ رسٹرکشنز سعودی حکومت نے ختم کر دی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اکیس جون تک رہیں گی تو تازہ خبر یہ ہے کہ اس سال حج ہوگا پر کچھ گائیڈ لائنز ہوں گی اس میں پہلی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پہلی دو یا تین ماہ تک بکنگ کرا لیتے تھے پہلے تو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا اب سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ اکیس جون تک ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ کوئی بکنگ کا فیصلہ کریں آپ چاہے جس بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں آپ اکیس جون تک ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ بکنگ کرا لیں تو دوسری اس کے بارے میں گائیڈ لائنز یہ ہے کہ آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دی جائیں گی کچھ سیٹ اپ کیا جائے گا کہ آپ نے ساتھ کیا کچھ لے کر آنا ہے وہاں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے سعودی حکومت جو ہے وہ جاری کرے گی کرونا وائرس کی جو آپ کے لیے احتیاطی تدابیریں ہیں وہ کچھ جاری کرے گی تو ان کے مطابق کی اس بار حج ادا کیا جائے گا اور تیسری جو ہے وہ سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایپ جو ہے وہ لانج کرے گی جی ہاں دوستو ایک اپلیکیشن لانج کی جائے گی جو کہ گوگل اور پلے سٹور سے آپ کو آسانی سے مجسر ہو جائے گی جس میں آپ کو مکمل تفصیلات مل سکتی ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ساتھ لانی ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کو حج کے دوران اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا جو کہ لے ٹیسٹ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے آج کے سفر کے لیے فلائے کرنا ہے تو مثال کے طور پر اکیس جون کو سعودی حکومت نے حج کا اعلان کیا ہے تو آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ ایکزمپل کے طور پر ٹین جولائی کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا وہ ساتھ یا آٹھ جولائی کا ہونا چاہیے یعنی کہ دو دن پہلے کا ہونا چاہیے تو آپ کو میں یہ اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ آپ جلد از جلد جو تیاریاں کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکیں کیونکہ اس بار حج کا کھوٹا جو ہے وہ کم ہونے کا خودشہ ظاہر کیا جا رہا ہے شاید آپ کو کچھ دنوں کے لیے کرنٹائن بھی کریں تاکہ آپ کے جو وبا کے سیمٹنز ہیں وہ ظاہر ہو سکیں اور آپ کو سیف کیا جا سکے اس بار تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگوں کو بلائیں گے مختلف طریقوں سے تو وہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے ساری جو اپ ڈیٹس ہیں وہ فارورڈ میں آپ کو کرتی جاؤں گی اس لیے آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور جو بھی لیٹسٹ نیوز آئیں گی کسی بھی قسم کی پاکستان کی یا کسی بھی گنٹری کی میں آپ کو اپنے چینل کے ذریعے انفارم کرتی رہوں گی حاج سے متعلق جو بھی نیوز آتی گئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگیبان اللہ حافظ